موسیقی 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 کے لیے گیس کا کی جو فراہمی جو ہے وہ کے سی کو جو ہے انہوں نے اسی ایم ایم سی ایف ڈی سے ایک سو اسی ایم ایم سی ایف ڈی بڑھا دیا اور گیس کمپنی کے کم از کم 35 ارب روپے سی آب کے سی کے اوپر اپنا آؤٹسٹینڈنگز ہے جو انہوں نے اپنا بھرے نہیں ہے اور سرکلر ڈیٹ کے اپنا شکل میں ہے تو اسی لیے اپنا جو ہے کے سی کو اپنا گیس بڑھائی ہے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریز نے ایک captive power کو جو اس کے self generation پر ہے اس کی بھی گیس اپنا جو capacity بڑھائی تاکہ وہ انڈسٹریز چاند انڈسٹریز 100% load shedding سے ختم ہو سکے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج cng industry ایک دن کے لیے بند نہیں ہے یہ پورا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ آج پورے شہر میں آجنا جو ہے آپ اپنا سروے کر لیں 50% سے زیادہ cng stations آج low pressure کی وجہ سے بند ہے اور پورے last one week سے اپنا بند ہے انڈسٹریز کے ہاتھ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈسٹریز کو زیادہ gas supply کی جاری ہے جس دن cng بند تھی کراچی میں شہر میں اس دن کے انڈسٹریز میں load shedding نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی load shedding کوئی بات کریں گے آپ اس بارے میں جی کوئی load shedding ہوئی نہیں انڈسٹریز میں ایسا کہہ سکتے ہیں ہم کیا یہ ساری جو load shedding کا process ہے یہ start ہوا تھا ڈیسمبر 2010 کے تھا جب سوئی گیس نے first time cng sector کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ کے اوپر بندش ہے پھر جولائی میں ہوا جس کے قسم نے stay لیا ہے ابھی جو فیلال انہوں نے جو ہمیں کہا تھا جو اٹالیس گھنٹے آپ نے دیکھے تھے last two last week جو ہماری بندش ہوئی تھی تو انہوں نے انڈسٹری کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انڈسٹری کو سنڈے کو کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کریں گے اب جو فگرز آئی منڈے کو سوئی سنڈ گیس کمپنی کی ان کے پاس ٹوٹل جو گیس آئی ان کے سسٹم میں وہ تھی ایک ہزار اسی ایم ایم سی ایم ڈی اور انہوں نے جو آگے سپلائی کیے وان تھاوزن سیونٹی ایم ایم سی ایم ڈی جبکہ صرف تین سو ایم ایم سی ایم ڈی ان کو انڈسٹری کی اس بندش سے سیونگ ہو رہی تھی اور کوپریٹ نہیں کر رہے تو آج سوئی ایم ڈی سوئی سوئی سوئن گیس کمپنی ڈی ایم ڈی سوئی سوئن گیس کمپنی اور تمام مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس سنڈے کو ہم فورس فولی بائی فورس ہم انڈسٹری کو بند کریں گے انڈسٹری نے بہت اپنا ہمیں لے لیا فور گرانٹیڈ بلکل کوپریٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یہ کراچی شہر میں نہ صرف سی این جی سیکٹر آج پرابلم میں ہے آپ نے میٹنگ کا حوالہ دیا میٹنگ میں میں آوں گا لیکن یہاں پہ جو شہری جو اس وقت گھاڑی چلاتے ہیں اس وقت کتنا متاثر ہو رہے ہیں اس وقت سی این جی کوئی بتایا اگر ایک زباہ ہو کے بتایا کتنا متاثر ہو رہے ہیں سی این جی نہیں مل رہی تو رکشہ چلاتے ہیں آپ جی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ سر میں رکھیا چلاتا ہوں اور اس قدر پریشان ہو گیا ہو یہ سی این جی کی لائنیں لگا لگا کے آپ کی جو دلواتے ہیں فل کرواتے ہیں رکشہ اپنا سی این جی سے تو کتنی در چل جاتا ہے رکشہ آپ دو گھٹے تین گھٹے چلتا ہے اس کے پاس سی این جی ختم ہو جاتی ہے آپ بھی کوئی دھاڑی یا کچھ آپ کمائی نہیں ہوگی آپ گھر میں کل نوٹی بھی نہیں ہوگی کھانے کے لیے ہم اس طرح پریشان ہے کہ اس طرح پریشان کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کو کہ اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی مر جائے سمجھنا یہ جو ہے ہمارے ساتھ ایک دشمنی کر رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ سی این جی کو روک کے بند کر کے ہم رکشہ چلاتے ہیں رکشے سے اپنی مزدوری پوری کرتے ہیں اپنے بچوں کو روٹی لے جا کے کھلاتے ہیں ہم کوئی یہاں پر کوئی برا کام تو نہیں کر رہے ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آئیے ہمیں جو ہے مقصد یہ سی این جی دیں کیوں اس طرح لوگ کون کر رہے آپ کے ساتھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں یہ حکومت کی کچھ اناثر ہیں کہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ یہ کیا ہو رہی آپ کے ساتھ سر یہ اصل میں سازش ہے اور کراچی کو تباہ کرنے کے لیے پینوں نے پلان منایا ہوا ہے اصل آباد میں بھی گیس نہیں ہوتی ٹیکسٹرائل شکر میں ہمارے یہاں تو گیس موجود ہے نا ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں اور پھر یہ انٹر نیشنل شہر ہے کراچی ساری پاکستان جو ہے یہاں سے روزی روٹی لیتا ہے ہر طرح کا آدمی یہاں روزی روٹی کمانے آتا ہے جب سینجی نہیں ہوگی تو ہم کہاں سے کھائیں گے کہاں سے پیئیں گے کہاں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے پالیں گے اگر ہم اپنے بچوں کو پالیں گے تو ہمارے کو ضروری ہے کہ ہم سینجی ہمارے کو دستیاب ہوں میں ایک بریک کی طرف کا جو گھر کی روزگار ہے وہ ان اس نیشن سے چلتی ہے اس سوال ضرور اٹھائیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد نیوز من دیکھتے رہے گا